بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغلر آپ دیکھ رہے ہیں سعید بلوچ افیشل یوٹیوب چینل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں سپریم کورڈ کور کرتے ہیں سعید بلوچ صاحب منصور علی شاہ صاحب پنچائیتی جا جا آپ کو یاد ہو گئے یہ بنے تھے یاد ہے نا آپ کو نہیں یاد ہے ان کا ستائیس افات کا احتلافی نوٹ آیا ہے جس میں پی ٹی اے پر پھیر اعتراض کیا گیا ہے یہ پی ٹی اے سے اتنا مسئلہ کیوں ہے سپریم کورڈ ہو ہائی کورڈ ہو سیشن کورڈ ہو وہ کیا نام ہے نیب عدالت ہو ہر جگہ پہ اتنا مسئلہ کیوں ہے بہت شکریہ کرامت مغل صاحب دیکھیں میرے خیال میں پوری رجیم کوئی اس وقت پی ٹی اے سے مسئلہ ہے اور جیسے کہ آپ نے گنوایا کہ نیچے ٹرائل کورڈ سے لے کے سپریم کورڈ تک جتنی بھی عدالتیں آتی ہیں تین لیئرز بنتی ہیں عدالتوں کی ڈسٹرک کورڈ سائی کورڈ اور پھر سپریم کورڈ اور ان تینوں عدالت کے جو جج سہبان ہے اس وقت انہیں پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول سیاسی جماعت کے ساتھ اسی طرح کی کوئی کوئی ان کے ساتھ کوئی اناد کوئی خار یا کیا اس کو بغز کہنا چاہیے یہ ہمیں نظر آتا ہے اور آج بھی سپریم کورڈ کے اچھا آپ کو پتہ ہے وہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ پنچائتی جج کیوں ہے تو یہ جب پوچھا نہیں مجھے یاد ہے یہ پنچائتی جج کیوں پر پختنخواہ میں عام انتخابات سے متعلق کیس چل رہا تھا نا تو اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک دن ریمارکس دیئے تھے کہ میرے پنچائتی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے تو وہاں سے نا پھر یہ منشور ہو گیا ہے کہ یہ سپریم کورڈ کے پنچائتی جج ہیں تنقید بھی کافی ہوئی تھی ساں جی جی اسی اسی کے اوپر تنقید ہوئی تھی کہ آپ انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پنچائت لگانے کے لیے جی جی تو وہ اسی وجہ سے پھر یہ پنچائ بارت ہے یہ لکھتے ہوئے دیکھا گیا تو آج انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا ہے پندرہ ستمبر کو جب سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب ریٹائر ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اس کا جو اکثریتی فیصلہ تھا دو ججز دو ایک کے تناسب سے اس کا اکثریتی فیصلہ جاری کیا گیا تھا اور اس میں جسٹس چیف جسٹس عمرتہ بندیال سابق چیف جسٹس اور جسٹس اجاز علی حسن نے اکثریتی فیصلہ لکھا تھا اور اس میں انہوں نے دس میں سے نو جو ت ترامیم تھی نیب قانون کے اندر جو کی گئی تھی وہ قلعدم قرار دی تھی عمران خان نے تمام ترامیم چیلنج بھی نہیں کی تھی کچھ ترامیم انہوں نے چیلنج کی تھی جس کے مطابق ان کا خیال تھا کہ اس سے پاکستانی عوام کا لوٹا گیا پیسہ ماف کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسی کے اوپر پھر سپریم کورڈ نے جو بیروکریسی سے متعلق تھی ایک شک اس کو برقرار رکھتے ہوئے باقی تمام شکیں انہوں نے قلعدم قرار دے دی آج جسٹس منصور علی ش صاحب کی جانب سے مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں ان کی جانب سے اپنا اختلافی ستائی صفات پر مجتمع اختلافی نوٹ لکھا گیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے وہی کہ پارلیمنٹ کی بالہ دستی قانون سازی کے حوالے سے ان کو مکمل اختیار حاصل ہے اور پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون اس کو عدلیہ اس کی جانچ نہیں کر سکتی اگر پارلیمنٹ نے کوئی قانون بنایا ہے تو اس قانون کو پارلیمنٹ ہی اس کو ختم کر سکتی ہے یا اس میں ترمیم کر سکتی ہے یا اس کو واپس لے سکتی ہے اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ اور جو دیگر آئین پاکستان کے اندر جو ایک وہ ہے نا اختیارات کی تقسیم کی مسلس ہے کہ جس کے اندر جوڈیشری اس کے علاوہ مقنع یعنی پارلیمنٹ اور ایگزیکٹیو یعنی حکومت یہ تین پلرز دیے گئے ہیں کہ یہ اختیارات کی تقسیم ان کے درمیان ہوگی ان کی حدود بھی متین کی گئی ہیں اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ اداروں کے درمیان جو توازن ہے وہ اسی صورت قائم رہ سکتا ہے جو تمام ادارے ہیں ان کے درمیان باہمی احترام کا تعلق ہو لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ سوال کا جواب شاید انہوں نے انہوں نے نہیں دیا کہ اگر پارلیمنٹ کرپشن کو جائز قرار دینے کے لیے کسی قسم کی کوئی قانون سازی کرتی ہے تو اسے اگر سپریم کورٹ کا لدم قرار دیتی ہے تو پھر وہ اختیارات یا جو اداروں کا جو باہمی احترام ہے وہ اسے متصادم کیسے ہو سکتی ہے پوری دنیا میں کرپشن کو کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہمیشہ ہر جگہ پر اس کی حسنہ شکنی کی جاتی ہے یہ بات کریں کہ اگر نیب قانون ہٹ جاتا ہے تو نیب قانون کے اندر سو خامیاں موجود ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی اس کے ذریعے ہوتی رہی پولیٹیکل انجنرنگ بھی ہوتی رہی سیاسی انتقام کا نشانہ بھی اس کے ذریعے سیاستدانوں کو بنایا گیا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تو مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ یارہ سو عرب روپے کے جو مقدمات ہیں وہ ختم کر دیں آپ نے اگر نیب ترامیم کرنی ہے تو پھر آپ آگے کے لیے کر دیں آپ اگر پیچھے سے بھی ان کا فائدہ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کو کہہ کہتے ہیں کہ ماضی سے بھی اس کا اطلاق آپ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مخصوص وہ انتہائی محدود نمبر ہیں لوگوں کے جن کو آپ فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے گزشتہ سال نیب ترامیم کی تھی آپ کہہ دیتے کہ نیب ترامیم کا ان کا اطلاق آج سے آگے ہوگا ماضی سے نہیں ہوگا تو پھر آپ مان لیتے کہ جی بلکل ٹھیک ہے آپ کی نیت بلکل واضح ہے لیکن آپ نے کہا کہ اس کا اطلاق انیس سو پچاسی سے ہوگا اور انیس سو پچاسی سے لے کے جتنے بھی لوگوں نے کرپشن کی پھر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا اور پھر انہوں نے پلی بارگین کے ذریعے وہ پیسہ واپس بھی کیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلی بارگین کی بھی ترامیم ہو گئی تو آپ نے اس کو جو ہے اس کی منظوری آپ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر اب نیب کو وہ تمام رقم بھی واپس کرنا پڑے گی مثال کے طور پر میں نے کرپشن کی نیب ترامیم آئی میں نے اس سے فائدہ اٹھایا میں نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کر کے مثال کے طور پر میں نے کوئی تیس عرب کی کرپشن کی تھی میں نے نیب کو آٹھ یا دس عرب روپے کی پلی بارگین کی ہوئی ہے اور یہ نیب ترامیم منظور ہونے کے بعد میں نیب کو کہتا ہوں بھائی جان نیب ترامیم منظور ہو گئی ہے وہ جو میں نے آپ کو آٹھ دس عرب روپے کی پلی بارگین میں نے آپ کے ساتھ کی تھی نا وہ آٹھ دس عرب روپے میں آپ واپس کروائیں اور وہ اگر آٹھ دس عرب روپے میں نے کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یا کسی اور جگہ سے ایسی جگہ سے کرپشن میں نے کی جس سے براہ راست عام شہری متاثر ہوئے ہوں تو کیا جن لوگوں کو وہ لوٹا ہوا پیسہ ان کا پیسہ واپس مل ہے اب کیا عدالت ان سب سے پھر وہ پیسہ واپس لے کے کہے گی کہ یہاں جی یہ آپ سے پیسہ لوٹا گیا تھا یہ آپ کی کرپشن کے پیسے آپ کے یہ لوٹے گئے پیسے واپس آپ کو ملے آپ یہ شابش واپس کریں سارے پیسے یہ جس بندے نے کرپشن کی تھی یہ اس کا حق بند ہے یہ کرپشن کے پیسے سارے اس کو واپس ملنے چاہیے تو یہ کون سا آپ انصاف اور کون سے آئین اور کون سے قانون کی آپ بڑی بیتر حقیقے سے تشریح کر رہے ہیں ایک اچھی چیز تو آج انہوں نے کہی ہے فیصلے میں جو مجھے اچھی لگی ہے کہ اس ملک پہ ججیوں اور جنرلوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے سر یہ بلکل اچھی بات ہے کیس کی سماعت کے دوران بھی جسٹس منصور علی شاہ کے یہ موقف تھا کہ اس کے لئے اس کے جو ججز ہیں یا جنرل ہیں یا ان کا احتساب بھی نیب قانون کے مطابق ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے میں اس بات سے بلکل متفق ہوں جو بات انہوں نے اچھی کی ہم اس کی بلکل ستائش کریں گے لیکن جو چیز انہوں نے کہیں پہ اگر کوئی غلطی خامی انہوں نے چھوڑی ہے تو اس کی نشان دے ہی کرنا بھی بطور صحافی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے حق سے آٹکے فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو جاگر کریں تاکہ مستقبل میں اس طرح کی چیزوں کی نشان دے ہی ہو اور ان کو کور کیا جا سکے ججز کے دیکھیں کہ آئین نے آرٹیکل ٹو زیرو نائن دیا ہوا ہے اس کے علاوہ ججز کے خلاف کوئی کاروائی ہو نہیں سکتی اور سب سے بڑا ظلم اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک چیف جسٹس صاحب ہیں یا ایک جج صاحب ہیں ان کے خلاف کرپشن کا الزام آتا ہے وہ شوائد ان کو دیے جاتے ہیں لیکن وہ اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہو پاتا اس کا عمل درامت اس لیے نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ مثال کے طور پر وہ جو جج صاحب ہیں وہ چیف جسٹس کے اگر کوئی دوست ہیں یا ان کے قریب ہی سمجھے جاتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب ممکنہ طور پر ان کے ریٹائر ہونے تاکہ جو شکایت ہے اس کو دبا کے بیٹھے رہیں گے اور جب ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ اس طرح کی شکایات بہر محصر ہو جاتی ہیں پی ٹی آئی کو کیوں پی ٹی آئی نے تو پارلیمنٹ میں آپ کو سینٹ میں تو مخالفت کی تھی اس بل کی اور دوسرا جب عمر ایوب صاحب والا ایشو ہو چکا پہلے قاضی فائد عصر صاحب بھی ان کو رگڑا لگا چکے اب یہاں پہ بھی پی ٹی آئی پی ٹی آئی میرا سوال ہی آپ سے پہلا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے ہی کیوں ایسے پوائنٹ کیوں کیا جاتا کیا یہ ججز خود کر رہے ہیں یا کیا ہو گیا رہا دیکھیں میرے خیال میں یہ میں نے آپ کو اس کا ابتدائی طور پر تھوڑا سا جواب دیا تھا کہ یہ اس وقت پورے ملک میں نیچے سے اوپر تک ہر ادارے میں جو بھی ریجیم بیٹھی ہے وہ ساری ریجیم انٹی پی ٹی آئی ہے سپریم کورٹ میں بھی اس وقت انٹی پی ٹی آئی ریجیم کا غلبہ ہے چیف جسٹس قاضی فائد عصر ہوں ان کے خیام خیال ججز ہوں جسٹس منصور علی شاہ بھی ان کے خیام خیال ججز میں آتے ہیں یہ سارے انٹی پی ٹی آئی ہیں میں اس کو ایک اور مثال دیتا ہوں فیکٹ کیسے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں بوٹنگ جو تھی میں وہی نیشنل اسمبلی میں تو پی ٹی تھی نہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں سر اسی طرف آ رہا ہوں دیکھیں گزشتہ سال جب ڈپٹی سپیکر کوم بی اسمبلی نے رولنگ دی تو اس سے پی ٹی آئی نے کہا اور دیکھیں اس سے پی ٹی آئی نے اور ان کے مطابق اس وقت پہ امرانہ کی پاپلیٹی تھی نہیں جی جی تو اس وقت وہ آپ جانے دیتے اس وقت انہوں نے سمجھا دیکھا کہ شاید اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو وہ ڈپٹی سپیکر کوم بی اسمبلی کی رولنگ انہوں نے ریورس کر دی آج ملک جس حال میں ہے قوم جس حال میں ہے مہنگائی چکی چکی میں ہے جس طرح لوگ پس رہے ہیں ان ججز کو کیا اس چیز کا احساس ہوگا کہ جن کو دو ہزار جو ہے وہ یونٹ بجلی کے مفت مل رہے ہیں ہر مہینے جن کو سینکڑوں ہزاروں لیٹر ہر مہینے مفت پیٹرول مل رہا ہو باقی تمام تر یوٹلیٹی ان کو فری ہو پندرہ سے بیس لاکھ روپے ان کی مہانہ تنخواہ ہو ان کو تو احساس ہی نہیں ہونا کہ ایک عام بندہ باہر کس طرح رول رہا ہے اور لوگوں سے ان کی انٹریکشن بھی نہیں ہے ٹی وی یہ بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں تو بھائی جن آپ کے کانوں پہ آپ کے آنکھوں کے سامنے حقائق کیسے آئیں گے آواز آپ کے کانوں پہ کیسے پڑے گی اسی طرح کی درخواستوں سے پڑے گی اور ان درخواستوں میں بھی آپ یہ کہتے ہیں جی پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے وہ چاہیں تو کرپشن بالکل الاؤ کر دیں وہ چاہیں تو کچھ بھی کر دیں اور بھائی مان لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے لیکن یوں اندر دن تو نہ دیں کہ چار سو تین لوگوں کے ریفرینسز تھے اور وہ تمام ریفرینسز آپ کی ترامیم کی وجہ سے وہ ختم ہو گئے اور اس میں وہ لوگ بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جن کا پیسہ لوٹا گیا تھا جن کی جنہوں نے ہاؤسنگ سوسائیٹیوں میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی آپ نے ان کے لوٹ مار کرنے والوں کو بھی آپ نے معافی دے دی اور جسٹس منصور علی شاہد جی جی اور جسٹس منصور علی شاہد صاحب جو ہے وہ بار بار پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو پی ٹی آئی اگر قومی اسمبلی میں نہیں تھی ان کی ایک حکمت عملی تھی آپ بار بار ایک سیاسی جماعت کو نہیں سیاسی جماعت کی حکمت عملی کے اوپر سیاست دانوں کا کام ہے وہ جو فیصلہ بھی کریں وہ سیاست دانوں یہی یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی تھی بطور جماعت کے ہم نے قومی اسمبلی سے استیفے دینے ہیں آپ کیوں بار بار اس بات میں مداخلت کرتے ہیں پی ٹی آئی استیفے واپس لے کے قومی اسمبلی میں جائے پی ٹی آئی استیفے بھئی کیوں لے کے جائے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں کیا آپ سیاست دانوں آپ کی پالیسی جو ہے وہ سپریم کورٹ کی وہ بناتے ہیں کیا وہ آپ کو یہ وہ کہہ دیں کہ بھائی جان منصور علی شاہ صاحب صبح آپ نے نو بجے ساڑھے نو بجے کی بجائے ساتھ بجے سے عدالت میں بیٹھ جانا تو کیا آپ بیٹھنا پسند کریں گے کیا آپ اس چیز کو پسند کرنا اس چیز کو پسند کریں گے تو جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا جسٹس اطرمین اللہ ہوں یہ وہ جاج ہیں جو بار بار کہتے تھے جب کیس کی سماعت ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں اس وقت نہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے تھے کہ بھائی پی ٹی آئی جو ہے وہ قومی اسمبلی میں واپس کیوں نہیں جاتی ان کی ایک سیاسی حکمت عملی تھی قومی اسمبلی میں انہوں نے اس بل کی مخالفت نہیں کی سینٹ میں انہوں نے اس بل کی مخالفت کی کہ بھائی یہ بل جو ہے یہ بنیادی حقوق یہ متصادے میں چند مخصوص لوگوں کو نوازنے کے لیے آپ گیارہ سو عرب روپے کی کرپشن کا جو ڈاکہ ہے اس کو معاف کر رہے ہیں لیکن وہ چیزیں جسٹس منصور علی شاہ جو سپریم کورٹ کے پنچائٹی دماغ ہیں ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی وہ ایک سیاسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جن سیاسی جماعتوں نے مل بیٹھ کے اپنی کرپشن کو معاف کروانے کی یہ قانون سازی کی ہے اس کے اوپر تو آپ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ چند کرپٹ لوگ جنہوں نے اس پورے نظام کو اپنے کابو میں کیا ہوا ہے ان کے بارے میں آپ نے اپنے اس اختلافی نوڈ میں کوئی بات نہیں کی ججز کی اور جرنیلوں کی کرپشن کے جو مقدمات ہیں وہ نیب میں چلنے چاہیے بہت اچھی بات ہے ہم اس بات کا اس بات کی اس کی ستائش کرتے ہیں سراتے ہیں اس کو لیکن سر آپ کے صرف ریمارکس دینے سے تو یہ کچھ نہیں ہوگا اب آپ نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کتنا ہے کس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اس بات میں آپ جو ہے وہ کسی قسم کی طرح میم کرنے کی یا قانون سازی کرنے کے حوالے سے پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ ججو کا استحصاب جو ہے وہ بھی نیب قانون کے ذریعے ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی کہا کہ نیب قانون میں اگر کوئی خامی ہے کتا ہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بہت سارے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں آپ ان چند مخصوص شکوں کو درست کر دیتے جن کے ذریعے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی سیاست دانوں کے بازو مروڑے گئے ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اس طرح ریورس کر کے پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پچاس کروڑ سے نیچے کی کرپشن جو ہے وہ اس کے اوپر مقدمات نہیں بن سکتے نیب کے اندر ہمارے ہاں جو میکمہ انٹی کرپشن ہے اس کی حالت تو آپ دیکھ لیں پرویز علائی کے مقدمات میں کہ وہ ایک بھونڈا مقدمہ بناتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہ پرویز علائی صاحب کو ساتھ لے کے گئے اور ان کے گھروں سے ہم نے ریکاوری ڈال دی وہ پچھلے تقریباً کچھ پانچ چھ مہینے سے وہ گرفتار ہے جون کے مہینے سے غالباً گرفتار ہے پرویز علائی صاحب جون کے مہینے سے گرفتار ہے اور ان کے گھر میں وہ پیسوں کا بھڑا ہوا بیک جو آنا وہ اسی طرح پڑا ہوا تھا کہ ایک دن انٹی اسٹیبلشمنٹ والے آئیں گے اور وہ آ کے ریکاوری کریں گے نہ ان کے گھر والوں نے وہاں سے اٹھایا نہ ان کے نوکروں نے وہاں سے اٹھایا نہ پرویز علائی صاحب نے کسی کو اطلاع دی کہ کنجرو ہوتھے کوئی چیز پہی جو چوک کے میری پاسے راکے دے نا اے انٹی کرپشن آلے آ کے کدھ وہ بھی نہیں کیا مطلب اس طرح کے جب ہمارے ہاں قانون اور ادارے اس طرح کا بھونڈا وہ اس کے اوپر کاروائی کریں گے لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے تو یہ آپ کو امید ہے کہ انٹی کرپشن والے کسی قسم کی جو ہے وہ کرپشن کی روک تھام کر سکیں گے یا لوگوں کو جو ہے وہ قانون کے سامنے کٹیرے میں کھڑا کر سکیں گے یہ وہ چیزیں ہیں ہم ایک آئیڈیل معاشرے میں نہیں رہتے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر کرپشن کو اس طرح پرموٹ کیا گیا تھا کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے تو آپ نے اس معاشرے کو سزارنا ہے سر آپ ایک آئیڈیل معاشرے والی جو وہ ہوتے ہیں نا لیکچر یا باشن دینے کی آپ کوشش کر دیتے ہیں اپنے معاشرے کو دیکھیں گے ہم کتنی گراوٹ میں جو ہے وہ کتنی گراوٹ کا شکار ہے جہاں سے لوگوں کو اٹھانے کے لیے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کچھ ایسے قسم اس طرح کے مثالیں فیصلے کرنے پڑیں گے کچھ ایسے مثالی اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے لوگوں کو تھوڑا در خوف پیدا ہو قانون کا وہ عبرت پڑیں پکڑیں نہ کہ آپ یہ کہیں کہ پارلیمنٹ کو اندہ دند کسی اندہ دند کسی بھی قسم کی وہ قانون سازی کر سکتے ہیں وہ کرپشن ماف بھی کر سکتے ہیں وہ چاند لوگوں کو نوازنے کے لیے بھی قانون سازی کر سکتے ہیں تو پھر اس طریقے سے تو ریاستے نہیں چلتی چلیں بہت شکریہ سعید بروش صاحب آپ کے تذیر کا کمیٹ سواکس میں ضرور بتائی گئے ویڈیو آپ کو کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ